نعمتوں کی خواہش کرنا اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کو طلب کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن جب انہی نعمتوں میں حرص لالچ تمہ داخل ہو جائے تو پھر وہ انسان کے لیے نقصان دے بن جاتی ہے سب سے پہلی چیز کہ انسان کو سب سے زیادہ مال کی حرص ہوتی ہے اور توقل کے بیان میں آپ نے جیسا سنا کہ جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا وہ تجھے ضرور ملے گا اور اس کی زندہ مثال کہ جب انسان آئی سی یو میں ہوتا خانہ پینا سب بند لیکن نلکیوں کے ذریعے بھی اس کی گزہ اسے مل رہی ہوتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا رزق مقدر قرد دیا وہ اسے آخری سانسوں تک بھی مل رہا اس وقت تک اسے موت نہیں آئی گی جب تک اسے پورا رزق نہ مل جائے لیکن انسان ایسا حریش ایسا لالچی کہ وہ ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا اور رب کریم فرماتا الہاکم التقاف تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے حتی زورتم المقابر فرما یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موں دیکھا یعنی تم مر گئے تمہیں موت آگئی لیکن مال کی حرص اور تمہ جو ہے وہ تمہارے اندر سے ختم نہ ہوئی اور پھر ارشاد فرمایا انسان کہتا اور اس حدیث پاک کو عزیزانِ گرامی امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی لے کتاب التفصیل اللہ اکبر حدیث نمبر 3365 پر نقل فرمایا رب کریم فرماتا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالکہ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا پھر وہ صدقہ جو راہ خدا میں تم نے دیا تو وہ آخرت کے لیے زخیرہ ہو گیا یہ انسان کے مال ہیں باقی جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے یہ سب بورہ صاحب کا ہے اس کے پیچھے لوگ اس کی اولاد جو ہے اس کے اہل کھانا وہ عیش کریں گے لہذا انسان کا مال صرف وہی ہے جو کھا کر ختم کر دیا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا راہ خدا میں دے دیا تو آخرت کے لیے وہ زخیرہ ہے یہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بروسہ اور کنات کا جو ہے وہ سمرہ ہے موسیقی 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 موسیقی